بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ حضرت عمر بیدتی بولو نہیں ہو سکتے یہ کہ انہوں نے جب جماعت سے بیس رکتیں پڑھائیں ہیں حضرت عمر نے تو اس کا مطلب نبی نے ان تین دن میں کتنی پڑھی تھی اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے بیس رکتیں پڑھی ہیں حیر مقلدین بیس تراویت پڑھتے ہیں کہتے ہیں حضرت عمر سے سنت کے ساتھ ثابت کرو کیوں حضرت عمر سے رسول اللہ سے ثابت ہے حضرت عمر تو ان کے بات میں ہے مسلف ابن ابن شہبہ جلز نمبر تین کے آم رمضان کے تطلق ہے صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فی رمضان عشرین رکتوں والوطر ابن ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر پاک علیہ السلام میں رمضان مبارک میں تین وطر پڑھاتے ہیں اور بیس رکت تراوی پڑھاتے ہیں امام مخاری رحمہ اللہ ایک بار اس حدیث کا ٹائٹل دے رہے ہیں تراوی کی نماز اور دوسری بار اسی حدیث کا ٹاپیک اور ٹائٹل لکھ رہے ہیں تحجد کی نماز کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام مخاری رحمہ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں اے مسلمانوں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جو تراوی اور تحجد کی نماز کو الگ الگ بتلاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراوی اور تحجد کی نماز دونوں ایک ہی ہے یہ سواب بھی نہیں ملتا ہے معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں روزے اس کے قبول ہوں گے جو سنت کے مطابق رکھے گا رمضان میں تراوی کی نماز ہے اس کے قبول ہونے کے چانس ہے جو سنت کے مطابق پڑے گا سوال یہ ہے سنت کیا ہے تراوی آٹھ رکعت بیس رکعت انتالیس رکعت گنتے چلے جاؤ بہت سارے قبال ہیں اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے پڑھتے تھے کتنی رکعت پڑھتے تھے تو میرے خیال سے ہر مسلمان کو مان لینا چاہئے اور اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اس حوالے سے تحقیقات تو بہت ساری ہیں آپ کے سامنے صرف دو حدیثیں پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کتاب صلات تراویح باب فغل من قام رمضان حدیث نمبر دوہزار تیرہ دوہزار چودہ سے پہلے کے حدیث دوہزار تیرہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس آتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں غور سے سننا مسلمان اس حدیث کو ایک بہت حساس مسئلے کا جواب اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاحت کی داد دینی پڑے گی کتاب صلات تراویح تراویح کی نماز کا چپٹر اس کے اندر حدیث ذکر کر رہے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کیفہ کانت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان سوال پر غور کیجئے ایمہ عائشہ یہ بتائیے ہمارے پیغمبر جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی سوال ایک دو معاذ ہے یہی سوال ہمارا اور آپ کا ہے مسلمان آپ اس میں لڑ رہے ہیں کتنا پڑھنا ہے سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جا رہا ہے رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی سوال صرف رمضان کا ہے لیکن صدیقہ عائشہ کی فقاحت بھی قابل تعریف ہے جواب اور بلہا کے دے رہی ہیں مَا کَانَ يَزِيدُ فِي رَمَزَانَ وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَى اِحْدَ عَشْرَ تَرَكَاتًا اے سوال کرنے والے سن لے پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی گیارہ رکاست سے زیادہ رات میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بخاری کے پنوں پہ آج بھی حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب صلاة التراویح باب 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 فضل من قام رمضان حدیث نمبر دو ہزار تیرہ اور یہ نمبر نہیں بھولے گا آپ کو کیونکہ وہاں سے آپ کی ہماری زندگی بدلی ہے دو ہزار تیرہ یہی حدیث صحیح بخاری میں کتاب التحجد میں کتاب التحجد حدیث نمبر 1147 میں موجود ہے سیم یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ایک بار اس حدیث کا ٹائٹل دے رہے ہیں تراویح کی نماز اور دوسری بار اسی حدیث کا ٹاپک اور ٹائٹل لکھ رہے ہیں تحجد کی نماز کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں اے مسلمانوں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا جو تراویح اور تحجد کی نماز کو الگ الگ بتلاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح اور تحجد کی نماز دونوں ایک ہی ہے یہ امام بخاری کی فقوات ہے اس لیے ایک بار تراویح کے چپٹر کے نیچے وہی حدیث اور اس کے بعد ایک بار تحجد کے چپٹر کے نیچے وہی حدیث اس میں بھی سیم یہی حدیث ہے سوال کرنے والا پوچھ سا ہے حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی صدیق عائشہ صرف رمضان کا جواب نہ دے کر باقی مہینوں کا بھی جواب دیتے ہوئے اور پورا مسئلہ حل کرتے ہوئے چلی گئی فرماتی ہیں ما کانا یزیدو فی رمضان و لا فی غیریہ رمضان رمضان کی علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی میرے نبی علا احدہ عشر رکعتن گیارہ سے زیادہ نہیں بڑھا کرتے تھے کیسے پڑھتے تھے اس کا بھی انہوں نے منشن کر دیا اسی حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی کے ایک موجزہ بھی ذکر کیا گیا پوچھا حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ترے کیسے پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں تب یا سونے کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے شوہر محمد عربی کی جب نید لگتی ہے آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے ہمارے اور آپ کا خاصہ نہیں ہے بخاری کی حدیث دو ریفرنس دو ہزار تیرہ ایک ہزار ایک سو سنٹالیس ایک ترابی کے چپٹر کے نیچے ایک تحجد کی چپٹر میں دو سوالوں کا جواب ملا ہے ان دونوں حدیثوں سوال نمبر ایک کیا ترابی اور تحجد کی نماز ایک ہے یا الگ الگ جواب ان دونوں حدیثوں کو ملا کر دونوں ایک ہی نماز ہے سوال نمبر دو ان دونوں نمازوں کی تعداد رکعات کتنی ہے ہمارے نبی کی سنت کتنی ہے سنت پہ لوگ لڑتے ہیں نا بھئی اگر آپ کو سنت پہ نہیں عمل کرنا تو پھر آپ آزاد ہو جو چاہو جو کر سکتے ہو لیکن ہر مسلمان کی دل کی تمنہ ہے بھئی ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے اب نبی کی بیوی بتا رہی ہیں کہ ہمارے نبی نے گیارہ پڑھی ہے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی اب آپ اپنا دماغ نہ لگائیں کہ اچھا رمضان برکت کا مہینہ تھا پھر بھی میرے نبی کیارہ پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی کیارہ پڑھتے تھے مطلب اس طرح کچھ نہیں کرتے تھے یہ آپ کا ہمارا دماغ ہے لیکن بھئی گھر کی گواہی تو کچھ اور ہے صدیقہ عشاء کا بیان تو کچھ اور ہے ہمیں ماننا تو ان کی بیوی کا ہے انہوں نے روایت کیا ہے انہوں نے اپنے شہر کو دیکھا ہے پڑھتے ہوئے وہ بیان کر رہی ہیں اپنے شہرے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اس حدیث کو کوئی ماہی کا لال جھٹلا نہیں سکتا بخاری کے حدیث سے پسینے چھوڑ جائیں گے کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کیونکہ حضرت عمر بدتی بولو نہیں ہو سکتے یہ کہ انہوں نے جب جماعت سے بیس رکتیں پڑھائیں حضرت عمر نے تو اس کا مطلب نبی نے ان تین دن میں کتنی پڑھی تھی اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے بیس رکتیں پڑھی ہیں تیسرا سوال چلو مولانا ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن حضرت عمر نے تو تیس رکات کہا تھا بیس پڑھوایا بیس کا حکم دیا تھا تمیمداری کو بیس کا حکم دیا تھا عبیب نے کاب کو بیس کا حکم دیا تھا یہ بھی ان لوگوں کی بات ہے جن کو حدیث کا علم نہیں ہوتا ہاں روایات بہوتا ہے احادیث بہوتا ہے لیکن اس فیلڈ کا ماہر وہ ہے جو صحیح اور ضعیف میں فرق کر لے جائے لوگ بہت ہیں لوگوں میں اچھے اور برے کی پہچان کرنے والا ہی خوشیار ہے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیمانوں نے بہت جھوٹ بولے لیکن اللہ رب العالمین نے ان بیمانوں کی چوری اور جھوٹی کو جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بہت سارے زمین پر اسلام کے سکوتوں کو پیرا کیا ہے جن کی نظروں نے ان چوروں کی ایک ایک بارکی کو پکڑا ہے ہزاروں حدیثیں ضعیف گرنے والے کو بھی نکال کر منظر عام پر ننگا کیا ہے مسلمانوں نے تو اس لئے آپ یہ تمہیں نام رکھیں جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں حضرت عمر کے حوالے سے انہوں نے بیس کہا ان کو حکم دیا سب کے سب ضعیفے یہاں ایک بورڈ لگا تھا یہ دیکھئے لگا آٹھ رکعت ترابی صحیح حدیث کی روشنی میں اس کے اندر جس کو مزید تشفی چاہیے اس کا فوٹو لے لے ایک معیناز محقق عالم دین کا لکھا ہوا ہے اور اس کو پہنے کے بعد پیروں کے نیچے زمین نہ کسک جائے تو پھر کہنا صرف اہلِ حدیث نہیں بیس ہیوں ہنفی دیوبندی علماء کرام نے کہا آٹھ والا ہی صحیح ہے اس میں لکھا ہوا حوالا ریفرنس لکھا ہوا ہے وہ الگ بات ہے عمل نہیں ہو رہا ہے لیکن گھر کے لوگوں نے گواہی دیئے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو بولا گیا کہ انہوں نے حکم دیا ہے آئیے میں صحیح حدیث پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر نے حکم دیا تھا بیس کا کی آٹھ کا اور اس حدیث کا نمبر بھی بہت عجیب و غریب ہے نبی کریم کی سنت کتنی ہے آٹھ رکات تین رکات ودر یا پھر ایک رکات ودر کل ملا کے گیارہ رکات یہ نبی کی سنت ہے جب ایک مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل کرتا ہے قتل پر کون سا ارٹیکل لگو ہوتا اپنے انڈیا میں تین سو دو نمبر یاد رکھیں معتہ میں کتاب السلام میں حدیث نمبر تین سو دو یہ حدیث ان لوگوں کے لئے فانسی کا فندہ ہے جو نبی کی سنت تراوی آٹھ رکات کو قتل کرنا چاہتے ہیں حدیث نمبر تین سو دو عجیب و غریب نمبر ہے نا تین سو دو کن کے لئے صاف الفاظ معتہ کتاب السلام یہ روایت تین سو دو نمبر پر موجود ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو کتاب السلام نماز کے چپٹر میں ذکر فرمایا حضرت سائب ابن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی زمانے کتابیں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دو اماموں کا کتنی رکات نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا صحیح حدیث پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام عبی بن کعب اور امام حضرت تمیم داری دونوں صحابی کرام کو گیارہ رکات ترابی پڑھانے کا حکم دیا تھا مسئلہ واضح ہے اب مزید یہ ہزاروں صفحے کی کتاب پر بھاری ہے اس کو اب لے جائیے جس کو بھی دکھانا ہوں دکھائیے سمجھئے انشاءاللہ الرحمن اگر انصاف پرور انسان ہے عمل اس کا انصاف پر مبنی ہے اس کا کردار جھگڑالو نہیں ہے حق کا متلاشی ہے تو ضرور عمل کرے یا نہ کرے لیکن آپ کے پیچھے پڑھ کے آپ کو غدار سنت عمر نہیں کہے گا آج ہمیں اور آپ کو بدنام کیا جاتا ہے کیے حضرت عمر کو نہیں مانتے ہم نے حدیث پیش کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اور آپ کی جو روایتیں موتہ سے نکال کر پیش کرتے ہو کہ انہوں نے پیش کیا انہوں نے ان کو بیس رکات کہا انہوں نے بھی سب ضعیف ہے اور یہ علم تو کمی لوگوں کو آتا ہے ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ضعیف کیا ہوتی صحیح کیا ہوتی کیسے صحیح ضعیف ہوتی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہی وہی جو کسی شخص نے ایک بار حدیث کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا بھائی ضعیف کے معنی ہوتا ہے بڑھا تو جو حدیث ضعیف ہو جائے مطلب کیا اس کو چھوڑ دو گئے تمہارا باپ بڑھا ہو جائے تو باپ پھر باپ باپ نہیں رہا نہیں سمجھا آپ لو باپ بڑھا ہو گیا ضعیف ہو گیا تو باپ باپ نہیں رہا مطلب یہ ہوا کہ باپ تو باپ ہے چاہے بڑھا ہو چاہے جمان ہو اس عقل کے گھوڑے کو یہاں پیش کر کے چور دروازے سے چور نکلنے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی حدیث چاہے ضعیف ہو چاہے ضعیف ہو بس اپنے مسئلہ کیے تو عمل کرنا ہے اور اگر بخاری کی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں اپنے خلافے تو نہیں عمل کرنا ہے اللہ کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات پر عمل کریں صاف ہے ظاہر ہے کسی بھی گورک دھنڈے میں نہ پڑے سنت کے مطابق عمل کریں